نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤس بللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین نازیبہ حسی و مزاق کرنا مسخرہ کرنا بھی خراب آلات ہے اسے بھی بعض لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس لئے قرآن و حدیث میں نازیبہ حسی کی ممانیت آئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم اساء یکونو خیرم منہم وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ أَسَاءً يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِعِسَلْ اسْمُ الْفَسُوكُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں مرد مردوں پر نہ ہسے عجب نہیں کہ جن پر ہستے ہیں وہ خدا کے نزدیک ان سے بہتر اور نہ عورتوں پر ہسے عجب نہیں کہ جن پر ہنسدی ہیں وہ ان سے بہتر ہو اور آپس میں ایک دوسرے پر تانے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کا نام دھرو ایمان لائے پیچھے بدتہذیبی کا نام ہی برا ہے اور جو ان حرکات سے باز نہیں آئیں تو وہی خدا کے نزدیک ظالم ہیں محترم سامین اس آیتِ کریمہ جو سورہِ حجرار سے میں نے لی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں مومنوں پر جو لوگ دوسرے مردوں پر ہستے ہیں ہنسی مزاک اور ٹھٹھا مزاک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانیت کی ہے کہ کوئی کسی پر مزاک نہ کرے کوئی کسی پر تانو تشنی نہ کرے یہ جو لینگویج ہے یہ جو زبان ہے یہ جو طرزِ عمل ہے ایک دوسرے کے برے القاب ایک دوسرے پر آوازیں کسنا ایک دوسرے پر بدتہذیبیو بےہودگی کے جملے کسنا اور برے برے القاب دینا اللہ تعالیٰ کو یہ گھوارہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان لانے کے بعد بدتہذیبی کا نام ہی برا ہے محترم ناظرین ہمارا اسلام پیارا اسلام دنیا کے تمام ادیانِ باطلہ سے آپ اس کا کمپیریزن کریں تقابل کریں اسلام انسانیت کو تہذیب و تمدن کی دنیا میں ڈالکا ہے اسلام نے صرف اقائد پر عبادات پر توجہ نہیں دیا ہے اسلام نے انسانی معاشر کو بدتہذیبی و بےہودگی سے بچایا ہے اب دیکھو کتنی پیاری بات ہے لا يسخر قوم من قوم کوئی مرد کسی مرد پر ہر سی مزاق نہ کرے اور نہ ہی ہو اور ہو سکتا ہے جس پر آپ مزاق کرے اللہ اور اس کے رسول رسول کے رسلی کو سب سے بہتر ہو تم سے بہتر ہو جو مزاق کرے ہیں تو ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دیا کرو اور ایک دوسرے کا نام نہ دھڑا کرو یہ ایک فسک ہے یہ ایک گناہ ہے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر و ضلیل سمجھنا اور ان کا مزاق اڑانا اچھا نہیں ہے ممکن ہے جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ اللہ کے نزدیک اچھے ہوں اور یوں بھی بلا ضرورت ہنسنا سخت دلی کی علامت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہسو کیونکہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے مہترم ناظرین جب دل مردہ ہو جاتا ہے سمجھتا نہیں ہے اور بات کی افادیت کو نہیں پہچانتا حق کو نہیں پہچانتا اسلام کو نہیں پہچانتا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کی حساسیت غتم ہو جاتی ہے اس کے اندر سمجھ بوجھ غتم ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اور حدیث میں ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُ لَبَكَّئِتُمْ قَسِيرا وَالَذِيكْتُمْ قَلِيلَ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر تم ان باتوں کو جان لیتے جن کو میں جانتا ہوں تو زیادہ روتے اور کم ہستے تو ملترم ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت و دعنائی کے موطی امت مسلمہ کو دے چکے اب یہ حکمت و دعنائی کے ان موطیوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر کان دھرنے ہیں توجہ دینی ہیں اور ان پر سوچ و بچار کرنا ہے قرآن کو پڑھئے اس کا ترجمہ پڑھئے احادیث کا مطالعہ کیجئے مسلمانوں کی حیات کو دیکھئے جو پہلی صدی کے مسلمان تھے انہوں نے کتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے فابی ایہی مقتدیتم احتدائتم احتدائتم اللہ کی رسول فرماتا ہے یہ صحابہ میرے ستاروں کی ماند ہے فابی ایہی مقتدیتم احتدائتم احتدائتم ان میں کسی کی ہی اقتدائی کن لوگے کسی کے پیچھے چل پڑھو گے تم حدیت یافتہ ہو تم حدیت یافتہ ہو انہی کے بارے میں تو شائر کہتے دشت دشت دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم محترم ناظرین ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے ہنسی مزاق میں کسی کی بہزتی کرنے کا کسی پر ڈھٹھا مزاق کرنے کا جو شخص ہنسی مزاق کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے جو شخص سنجیدگی کا مزہرہ کرتا ہے عزت و احترام سے ایک دوسرے سے رابطے بڑھاتا ہے وہ شخص محترم سمجھا جاتا ہے معاذر سمجھا جاتا ہے محترم ناظرین اگر ہم عزت چاہتے ہیں اگر ہم احترام چاہتے ہیں اگر ہم اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں ہمیں دوسروں کو عزت دینی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا احترام کیا جائے ہمیں دوسروں کو احترام دینا ہوگا ہرسی مذاق میں بات کرنے سے انسان کی زمنیت اعتماد ختم ہو جاتا ہے لوگ اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتے سیریس نہیں لیتے اس لئے ہمیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اپنی طبیعتوں اور ملان میں ایک اسلامی انصر پیدا کرنا ہوگا جو احادیث اور قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کسی کا مزاق نہیں ملانا کسی کی بیزتی نہیں کرنی برے القاب سے نہیں بلانا اور ایمان لانے کے بعد یہ چیزیں بہت ہی بری ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر تاوانا اللہ الحمدللہ رب اللہ